اسلام علیکم عزیز دلوہ آج کا لیکچر نمبر 3 ہے چیپٹر نمبر 2 کلاس 9 آج ہم اس میں جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے میمری اینڈ سٹوریج پھر اس کے بعد ہے ٹائپس آف میمری والاٹائل اور نن والاٹائل میمری کے مطلق ہم پڑھیں گے اس کے بعد ڈیٹا ریپریزنٹیشن کہ ڈیٹا کو ریپریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے اور سٹوری ڈوائسیز کہ سٹوری ڈوائسیز کون کون سی ہیں اور کیسے وہ ورک کرتی ہیں اور اس کے بعد ہے میمری میئرنگ یونٹ یہ آج ہم ہمارے ٹاپک ہیں جو آج ہم نے پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میمری اور ڈیٹا سٹوریج میمری اور ڈیٹا سٹوریج کیا چیز ہوتی ہے اس کے متعلق ہم پڑھیں گے تو میمری بیٹا دو طرح کی ہوتی ہے ایک وولاٹائل میمری اور دوسری نن وولاٹائل میمری یعنی کہ وولاٹائل میمری سے مراد وہ میمری ہوتی ہے جو ڈیریکٹلی آپ کے پروسیسر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اس میں الیکٹرسٹی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اور یہ فاسٹ بھی ہوتی ہے بنسبت نن وولاٹائل میمری کے اس کو ہم عام طور پر مین میمری بھی کہتے ہیں وولاٹائل میمری کی سب سے بڑی جو ایکزیمپل ہے وہ ہے ریم رینڈم اکسیس میمری اور نن وولاٹائل میمری کی سب سے بڑی جو ایکزیمپل ہے وہ ہے ہارڈ ڈرائیو یا ہارڈ ڈسک تو وولاٹائل میمری بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کی کارگردگی کو بہتر بنانے کے لیے اور جبکہ نن وولاٹائل میمری کر سکتے ہیں وولاٹائل میمری بنسبت نن وولاٹائل میمری کے مہنگی ہوتی ہے اور لیکن یہ مقدار میں کم ہوتی ہے جبکہ نن وولاٹائل میمری مقدار میں زیادہ ہوتی ہے لیکن سستی ہوتی ہے نن وولاٹائل میمری کی ضرورت ہمیں اس وقت بڑھتی ہے جس وقت ہمیں اس کی ضرورت درکار ہو لیٹس سی ہم نے کوئی ڈیٹا سیئیو کیا ہوئی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نانولاٹائل میموری کا استعمال کرتے ہیں ہارڈ ڈسک بغیرہ کے اندر اگر ہمارا کوئی ڈیٹا موجود ہے تو ہم اس کو بوقتیں ضرورت استعمال کرتے ہیں جبکہ والاٹائل میموری کے بینہ آپ کا سسٹم ورک نہیں کر سکتا والاٹائل میموری کو ورکنگ میموری بھی کہا جاتا ہے اور نانولاٹائل میموری کو ایڈیشنل میموری بھی کہتے ہیں یعنی کہ اضافی میموری اس کے بعد آتا ہے ڈیٹا ریپریزنٹیشن کہ ڈیٹا کو کیسے ریپریزنٹ کی رہتا ہے ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے کوئی بھی ڈیٹا ہے چاہے ہم نام لکھیں چاہے ہماری ویڈیو ہے چاہے ہماری آڈیو ہے جو کمپیوٹر میں وہ سیف ہوتا ہے وہ وہاں پر اپنی جگہ کور کرتا ہے بٹس کی صورت میں بٹ اور بائٹس کی صورت میں پھر وہ بٹ اور بائٹ جو ہیں وہ ہماری کو فیل اپ کرتے ہیں تو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فائل کتنے ایم بی کی ہے یہ کتنے کے بی کی ہے یہ اگلا ٹاپک ہمارا ہم اس پر بھی جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ریپریزنٹ ہوتا ہے سسٹم کے اندر وہ بٹس کی صورت میں ہوتا ہے بٹس سے پھر بائٹ بائٹ سے پھر کلو بائٹ پھر میگا بائٹ پھر گیگا بائٹ ٹیرابائٹ تو یہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو ڈیٹا جو ریپریزنٹ کیا جاتا ہے سسٹم کے اندر وہ بٹس یا بائٹ کی صورت میں ہوتا ہے اس کے لئے اس نے ایک ٹیبل بھی دیا ہے آس کی کریکٹر کا کہ ایک آس کی کریکٹر جو ہے وہ کس بٹ پہ فال کرتا ہے جیسے کہ آپ اگر بک کے اوپر دیکھیں پی نمبر فوٹی وان کے اوپر یہ ٹیبل بنا ہوا ہے تو اس کے اندرے کریکٹر بھی ہیں اور ان کے کوڈز بھی ہیں تو ان کوڈز کو کنورٹ کیا جاتا ہے بائنری نمبر سسٹم کے اندر مثلا ہم بات کرتے ہیں کسی ایک ڈیجٹ کی ہم لیتے ہیں فرض کیا ہم کہتے ہیں جی n n is equal to 78 ہے اب 78 جو کوڈ ہے اس کو وہ چینج کرے گا بائنری کے اندر تو ہمارے پاس آنسر بٹ یا بائٹ کی صورت میں آ جائے گا تو ڈیٹا وہ اسی طریقے سے وہاں پر سٹور ہوگا اس کے بعد ہے سٹوری ڈوائسز اب سٹوری ڈوائسز کون کون سے ہوتی ہیں سٹوری سکینجری سٹوری ڈوائسز ان میں ہارڈ ڈسک آ جاتا ہے سب سے بڑی سٹوری ڈوائس ہے اس کے بعد سی ڈی ہے کمپیک ڈسک ہے اس کے بعد فلاپی ڈسک ہے اس کے بعد یو ایس بی ہے یہ ساری ہماری سکینجری سٹوری ڈوائسز ہیں جن کے اندر ہم ڈیٹا سیف کرتے ہیں اور یہاں پر ڈیٹا مستقل طور پر سیف ہوتا ہے جب ہمیں اس کی ضرورت ہم اس کو نکال کے استعمال میں لا سکتے ہیں تو سب سے زیادہ فیمس جو سٹوری ڈوائسز ہے وہ ہارڈ ڈس ہے جسے میکنیٹک کور میمری بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر ڈیٹا ہمارا مستقل طور پر سیف ہوتا ہے اور موسٹلی سسٹمز کے اندر ہارڈ ڈسک ہی یوز ہوتی ہے ویسے تو ہم ٹریبلنگ ڈیٹا کے لیے یو ایس بی کا بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یونیورسل سیریل بس جس کو کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم فلاپی کا بھی استعمال کرتے ہیں کمپیک ڈسک کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن موسٹ جو نیسیسری ہے وہ ہارڈ ڈسک ہے ہارڈ ڈسک ایک سب سے بڑی ایکزیمپل ہے سکینڈری سٹوری ڈوائس کی یا نن والا ٹیل میموری کی جس کے تحت ہم ڈیٹا جو ہے اپنا محفوظ بنا سکتے ہیں اور دیر تک محفوظ بنا سکتے ہیں ہاں بشرتے کہ آپ کی ہارڈ ڈسک خراب وغیرہ نہ ہو اس کے بعد آتا ہے میموری میئرنگ یونٹ کہ میموری میئرنگ یونٹ کیا ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے میئر کرتے ہیں یعنی کہ میموری کو ماپا کیسے جاتا ہے سیڈ پہ آپ کی سکرین کے یہ دیکھیں رائٹ سیڈ کے اوپر ٹیبل دیا ہوا ہے اس ٹیبل کے اندر ہم میموری میئرنگ یونٹ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اس میں کیا کیا میئرنگ ہے ایک ڈیٹا کو سیف کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو سیف کرنے کے لیے سب سے پہلے آتا ہے بیٹ بیٹ is equal to 4 نیبل بیٹ is equal to 4 نیبل اب بیٹ کیا ہوتا ہے بیٹ ہوتا ہے جب ہم کسی بھی کریکٹر کو سیف کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور بنیادی اکائی جو ہے وہ بیٹ ہے جیسے ہم کسی چیز کو تولتے ہیں تو اس کی بنیادی اکائی گرام ہوتا ہے یا میلی گرام ہوتا ہے تو اسی طریقے سے ہم کسی چیز کو ڈیٹا کی صورت میں مابتے ہیں الیکٹرانیکلی تو ہمارا جو ڈیٹا سیف ہوتا ہے وہ بیٹس کی صورت میں ہوتا ہے جو 8 بیٹس مل کر آگے ایک بائٹ بناتے ہیں 1 بائٹ is equal to 8 بیٹس اور اسی طریقے سے 1 کلو بائٹ is equal to 1024 بائٹس اور اسی طریقے سے 1 ایم بی is equal to 1024 کلو بائٹس اور 1 جی بی is equal to 1024 میگا بائٹس اور 1 ٹی بی is equal to 1024 گیگا بائٹس اور 1 پی بی 1 پی بی پیٹا بائٹ is equal to 1024 تیرا بائٹ یہ ہمارے پاس میمری میئرنگ یونٹ ہے جس کے تحت ہم اپنی میمری کو میئر کرتے ہیں پہلے جو اولڈ ورجن تھا بوک کا اس کے اندر تیرا بائٹ تھا جبکہ اب جو نیا ورجن آیا ہے اس کے اندر 1 پی بی تک میمری چلی گیا یعنی کہ پیٹا بائٹ جس کو ہم بولتے ہیں 1024 تیرا بائٹ کے ازیقل ہوتا ہے تو یہ میمری میئرنگ یونٹ یا میمری میئرنگ ٹیبل کہ ہم کس طریقے سے میمری کو میئر کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارا جو بائنری نمبر سسٹم بیٹ اور بائٹ والا ٹاپک یہاں پر کلوز ہوتا ہے اس سے آگے ہم پڑھیں گے بولین الجبرا وہ نیکس چپٹر میں انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا ٹاپک